کہ اس وقت ماں سوائے سائفر کیس کے عمران خان صاحب کی اور کسی اور مقدمے میں ان کی اس وقت گرفتاری نہیں ہے مختصر سے تین چیزیں ہیں جو خان صاحب نے کنوے کی ہیں خان صاحب کا سب سے پہلے تھا کہ اوپن لی باہر بتا دیا جائے کہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے جو پبلک میں ڈیل کا مشاہد حسین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی اس چیز کی خان صاحب نے مکمل تردید کی ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ نواز شریف کے بیانیاں جو اس نے ایک شروع میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں رکھا تھا اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نواز شریف ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے جو کہ جرنیلوں کا اعتصاب مانگ رہا ہے جو کہ ججوں کا اعتصاب مانگ رہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک شخص جو ڈیل بنا کے اس ملک سے فرار ہوئے وہ دوبارہ ڈیل کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے جہاں تک خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان کی ڈیل صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہے رابطہ بھی عوام کے ساتھ ہے اور وہ عوام کی سپورٹ سے ہی واپس آئیں گے ان کی دوبارہ سے ڈیمانڈ وہی نوے دن کے الیکشن والی ہے کہ نوے دن میں فل فور الیکشن ہونی چاہیے آئینی مدت کے تحت ہونی چاہیے عوام جس کو اپنا منڈیٹ دے وہ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرے سیکنڈلی انہوں نے بات کی کہ سیاست آپ کرتے ہیں ایک سیاست کے لیے اگر آپ خالی سیاست کے لیے سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے آپ کو سزا فیل ہوگی میں سیاست کر رہا ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے شخصی آزادی کے لیے لوگوں کا تشخص بحال کرنے کے لیے تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا تو اس لیے دیل والا صفحہ پھاڑ دیں عوام میں یہ مسکنسپشن پھیلاتے رہیں گے اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا لاسلی جو انہوں نے بات کی وہ دوبارہ سے نو مئی کے حوالے سے کی نو مئی کے حوالے سے ان کا موقع وہی تھا کہ یہ فالس فلیک آپریشن تھا اس کے آرکیٹیک لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہی دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں نو مئی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا بینیفیشری کون لوگ ہیں عوام کو ان کا پتہ ہے دیکھیں آج تک ٹی وی فوٹیجز وہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئیں پی ٹی آئی کا ورکر پابندے سلاسل ہے عورتوں کی بیلیں انہیں رات کو پھر اٹھا لیا گیا پہ پہنچ گئیں تو نو مئی کا پھر سے دوبارہ کا گیا کہ اس کی جوڈیشن انکوائری ہونے چاہیے تھورو پروب ہونا چاہیے ہم کوئی فالس نیریٹیو کسی کی فیور میں نہیں بننے دیں گے جو بھی زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے ان چیزوں پہ تھی بات دیں شکریہ ہم سب دیکھیں اٹک جیل کی جو قید میں رہے ایک محول میں جوسٹو ہو گیا ہے میں اس کو یہ کہوں گا ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی جو انفرمیشن ہے اس حد تک درست ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹک جیل میں کمفٹیبل ہوں مگر جیسا سلمان صاحب نے بات کی اٹک ہو اٹیالہ ہو انہیں فرق نہیں پڑتا تھے کہ اٹیالہ شفٹنگ میں گنمنٹ کا مقصد کیا ہے وہاں شاہ محمود قریشی صاحب بند ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کیس میں چلانا آئے اور جس طرح سے توشہ خانہ کا ایک ٹرائل کیا گیا ایکسلیڈیٹر پہ پیر رکھ کے اس طرح کا ایک اور ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ہونے نہیں دیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے ہماری درخواست ہائی کوٹ میں پنڈنگ ہے اس کا فل فور فیصلہ ہونا چاہیے اور ڈیسائیڈ ہو تاکہ پبلک ساری دیکھیں کہ اس میں ہے کیا بیسیکلی دیکھیں پریجڈسک اس کو کاؤز ہو رہا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرمائز کیا ہے ایک ملک آپ کی سالمیت کو للکار رہا ہے آپ کو ایبسلوٹلی نوٹ کا کہنے کی سزا دی جا رہی ہے آپ نے اس ملک کے ایمبیسیڈر کو بلا کے ڈیمارش ایشو کیا گیا اس کی آپ کو ایف آئی آر کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے تو یہ سارے پہلو ہیں جو عوام کے سامنے رکھنے ضروری ہیں اس لیے اس کا اوپن ٹرائل ہو شکریہ جی آج عمران خان صاحب کی سائفر میں آج جوڈیشل ہیرنگ تھی جو کہ آج ابو حسنات ذلکرنین صاحب نے جس کی سماعت کی آج دوبارہ عمران خان صاحب کی مکمل لیگل ٹیم یہاں موجود تھی مگر باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار دفعہ ریکویسٹ کی آدھی لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور آدھے لوگ اندر نہ جا سکے تو سب سے پہلا تو جو ہمارا اتراز ہے اور بہت یہ ایک امپورٹنٹ اتراز ہے وہ ان پروسیڈنگز کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ افیشل سیکرٹ سیکٹ کی پروسیڈنگز اس جیل میں اٹک کے اندر ان کی پروسیڈنگز کی جائیں جو کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویسے بھی یہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں جس پہ عمران خان صاحب کا اپنا موقف یہ ہے کہ جیل جیل ہے میرے لیے چاہے وہ اٹک ہو یا ڈیالہ ہو اسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو میں نے تو اتنا ہی جو ہے وہ کمیٹڈ پائے ہے اور اتنا ہی فوکسٹ پائے ہے اور اتنا ہی مضبوط پائے ہے جتنا کہ میں ان کو پچھلی میٹنگز پر میں پاتا رہا سب سے امپورٹنٹ بات جو افیشل سیکرٹ سیکٹ کے حوالے سے ہم کریں گے کہ خان صاحب تقریباً ڈیڑھ سو مرتبہ مختلف عدالتوں کے پاس پیش ہوتے رہے باوجود اس کے کہ ان کو بے شمار سیکیورٹی خدشات جو تھے وہ لائک تھے ان کے جان پہ بھی حملہ ہوا وزیر آباد کے واقعے میں مگر اس کے باوجود روزانہ کے حساب سے لاہور ہائی کوٹ ہو اسلام آباد ہائی کوٹ ہو وہ پیش ہوتے رہے اور ان کے سیکیورٹی کے تھریٹ کو کسی نے اس پر کان نہیں دھرے اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی کہ ایک وہ فارمر پرائم منسٹر تھے وہ انٹائٹل تھے سیکیورٹی کے لیے اور ان کے اوپر ڈیتھ تھریٹس بھی جو تھیں وہ ان کو دھیں اور ان پر ایک حملہ بھی جو ہے وہ ہوا جس میں وہ زخمی رہے تقریباً دو ڈھائی ماہ تو اب ان پروسیڈنگز کو خاموشی سے جیل کے اندر کرنا یہ اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی یہ فنڈامینٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو جس پہ کوئی الزام ہو اس کو عدالت کے سامنے لائے جاتا ہے نہ کہ عدالت خود چل کے کوٹ آ جائے اور ادھر آ کے اپنی کوٹ جیل میں لگائے یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے سو آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو ہم ان جیل پروسیڈنگز کو ان کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈسپروو بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم جو ہے اپنی وہ آواز بھی اٹھائیں گے اب ساتھی ساتھ میں جو سائفر بیل کی ہیرنگ ہے وہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس اس کی سماعت کل ہوئی اور اس سماعت میں جو پروسیکیوشن نے جو کہ تین عدد پروسیکیوٹرز اس کیس میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو کہ جن کو ہم نے ہمیشہ ہی کوئی آنے بہانے بناتے دیکھا ہے وہ کیس میں پیش نہیں ہونا چاہ رہے کیس میں عدالت کو معاونت اپنی نہیں دینا چاہ رہے اور ڈیلے کا شکار ہے یہ سارے کا سارا کیس صرف پروسیکیوشن کی درخواستوں اور اپلیکیشنز کی بنا پر جو کہ اب چیف جسٹس آپ کے پاس کل ایک بقاعدہ ایک چھوٹی سی سماعت ہوئی جس میں یہ بات جو ہے انہوں نے اس پر آرگیومنٹ سنے دونوں سائیڈوں سے کہ کیا افیشل سیکرٹ سیکٹ کی زمانت کی ہیرنگ کیا اس میں پبلک گیترنگ اور پبلک گیلری کو خالی کروایا جائے اور صرف بکلا کو اجازت دی جائے تو اس میں کوئی ایسا سینسٹیو میٹیریل نہیں ہے کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ وہ جو افیشل سیکرٹ سیکٹ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ گداری کے اوپر باتیں ہیں وہ اسپناچ کے اوپر باتیں ہیں وہ سپائن کے اوپر باتیں ہیں وہ ان باتوں کا دور دور تک خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ماں سوائے سائفر کیس کے عمران خان صاحب کی اور کسی اور مقدمے میں ان کی اس وقت گرفتاری نہیں ہے تو جیسے ہی یہ پوسٹ آریسٹ بیل ان کی گرانٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں جس میں ہم بہت پور امید ہیں تو خان صاحب انشاءاللہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے اور بجائے اس کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے یہاں سے اڈیالہ میرا خال ہے یہاں سے ان کو زمان پاک شفٹ کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے کیونکہ اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فورن منسٹر کو اور فارمر پرائم منسٹر کو ایک بہت ہی سیریس بہت ہی یہ گریو فینس ہے یہ اتنا ہی گریو ہے جتنا آرٹیکل سکس ہے جتنا سیڈیشن ہے جتنا میوٹنی ہے کہ آپ نے ان کو افیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن اور افیشل سیکرٹس ایکٹ کا تو جب اپنے بیل میں اپنے آرگیومنٹس شروع کریں گے تو یہ اسی وقت یہ بات سامنے آ جائے گی کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کے آگے افیشل سیکرٹس ایکٹ کے حقائق رکھوں مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو سٹریچ کر لیں اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فورن منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی یہ بڑے سیزنڈ بڑے ایجوکیٹڈ بڑے ریسپونسبل سٹیٹسمن اور ایکسپیرینسڈ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے بھی بہت دفعہ وہ فورن منسٹر رہے تو یہ تمام کا تمام جو مقدمہ بنا ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہے کہ توشا خانہ میں ان کی زمانت کے بعد کسی طریقے سے ان کی کسٹڈی کو جوڈیشل کسٹڈی کو پرولانگ کیا جائے اور ان کو گھر نہ جانے دیا جائے ماں سوائے اس کے مجھے اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا ساتھی ساتھ میں سائیفر کی کواشنگ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ وہ موف کی ہوئی ہے جمعیرات کے لیے وہ بھی فکسٹ ہے عمران خان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی ہیں بوری زمانتیں تھیں اسلام آباد کی کل نوب عبوری زمانتیں تھیں جس پہ ان کی اسلام آباد ہائی کوٹ کے دیویجنل بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے وہ ریویجن پیٹیشنز بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے سپریم کوٹ آف پاکستان نے القادر ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام زمانتیں بحال کی تھی پیسے ہی اسلام آباد ہائی کوٹ بھی ان کے فنڈامینٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر مقدمے میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ثابت کریں وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام زمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کوٹس کو بھیجوائی جائیں گی جن کا کے میرٹس پر فیصلہ ہوگا اور بھی انہوں نے مختلف ایشوز پر بات کی اس کے لیے آپ میں عمر نیازی صاحب کو جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں